السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کلاس سکس کی بردو کی قلعہ کتاب کا چپٹر اکل مند لومڑی پرہیں گے اور اس کو سمجھیں اس کو ریٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی ہیں ایک جنگل میں ایک شیر ایک بیڑیا اور ایک لومڑی اکھٹے رہتے تھے ایک روز شیر شکار کے لیے جنگل جانے لگا تو اس نے بیڑیا اور لومڑی سے کہا چلو آج تم بھی میرے ساتھ چلو آج ہم تینوں مل کر شکار کریں گے یعنی کہ شیر بیڑیا اور لومڑی تینوں نے پلان کیا کہ وہ تینوں مل کر شکار کریں گے شیر کی بات سن کر بیڑیا اور لومڑی خوش ہوئے اور شیر کے ساتھ شکار کے لیے چل پڑے اس روز انہوں نے تین شکار مارے ایک نیل گائے ایک ہرن اور ایک خرگوش یعنی کہ شیر بیڑیا اور لومڑی نے مل کر تین جانوروں کا شکار کیا تھا جس میں ایک نیل گائے شامل تھی ایک ہرن شامل تھا اور ایک خرگوش شامل تھا جب کھانے کا وقت آیا تو شیر نے بھیڑیا سے کہا لو بھائی تم ان کی تقسیم کرو کہ کون کیا کھائے گا شیر کی بات سن کر بھیڑیا بولا حضور ہم تین شکاری ہیں اور شکار بھی تین اس لیے تقسیم بلکل آسان ہے ایسا کریں نیل گائیں آپ لے لیں ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو یعنی کہ جب تقسیم کرنے کی بات آئی تو شیر نے بھیڑیا سے کہا کہ اس کی تقسیم یعنی کہ ان شکار کیے گئے جانور کی تقسیم تم کرو گے کہ کس کے حصے میں کیا آئے گا بھیڑیا نے تقسیم کی یعنی کہ نیل گائیں جو سب سے بڑا جانور تھا شکار ہونے والوں میں اس سے شیر کو دیا ہرن خود رکھا اور خرگوش لومڑی کو دیا بھیڑیا کی تقسیم کو سن کر شیر ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا بے ادب غصتاخ میرے ہوتے ہوئے اب تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا یعنی کہ شیر کو ایک دم سے غصہ آ گیا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں میرے ہوتے ہوئے بھیڑیا میرے سامنے خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگا ہے کہ تقسیم کر کے مجھے ایک ہی تین جانوروں میں سے شکار کیے گئے تین جانوروں میں سے ایک ہی جانور دے رہا ہے اس کو کافی غصہ آ گیا میں جنگل کا بادشاہ ہوں سب کچھ میرا ہے تو کون ہے حصہ دار بننے والا یہ کہنے کے ساتھ ہی شیر نے بھیڑیا کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ وہ بچارہ ہرن لیتے لیتے اپنی جان ہی گواں بیٹھا یعنی کہ شیر کو اتنا غصہ آیا ہے کہ جنگل کا بادشاہ میں ہوں میرے ہوتے ہوئے بھیڑیا کون ہے جو اس شکار میں اپنا حصہ داری بنا رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہے میں ہی اس شکار کو اکیلے حضم کروں گا اور اس نے اس زور سے تھپڑ مارا بھیڑیا کو کہ بھیڑیا جو ہرن لینے کی تاک میں تھا کہ ہرن اسے مل جائے گا کھانے کے لیے وہ بچارہ اپنی جان ہی گواں بیٹھا یعنی کہ اسے جان سے ہی جانا پڑا اب شیر نے لومڑی سے کہا بھی لومڑی بھیڑیا تو بے وکوف تھا اس نے نہایت غلط تقسیم کی تو تو بڑی اکل مند ہے اب اس شکار کی تو تو تقسیم کر کے اس کو کیا کس کو کیا کھانا چاہیے لومڑی اکل مند تھی وہ بھیڑیے کا انجام بھی دیکھ چکی تھی یعنی کہ اب بھیڑیے کے بعد شیر نے لومڑی سے مقاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب تو اکل مند ہو تم اس شکار کی تقسیم کرو کہ کس کو کیا کھانا چاہیے اور کس کی حصے میں کیا اگر بیڑیا تو بے وکوف تھا تم اکل مند ہو تم صحیح طریقے سے اس کی تقسیم کرو شیر کی بات سن کر سب سے پہلے تو وہ شیر کے آگے سجدے میں گر گئی پھر اس سر اٹھا کر بڑے عدب سے عرض کرنے لگی حضور گائے تو آپ اسی وقت تناول فرما لیں اور شام کے وقت حیرن کھا لیں اور کل صبح کا ناشتہ خرگوز سے کرے یعنی کہ اس نے شیر کے سامنے سجدے میں گئے اور تھوڑی سی خوشامت کے ساتھ میرے لومڈی نے کہنا شروع کیا کہ آپ گائیں شیر سے مخاطب ہوئی کہ نیل گائیں جو شکار کی گئی نیل گائیں اسے آپ اسی وقت کھا لیں شام کے وقت آپ حیرن کھا لے گا خرگوز کل صبح کا ناشتہ کر لیں خرگوز سے سب کچھ آپ کا ہے میں بھی آپ کی ہوں میرا کیا ہے آپ کو خوش دیکھ کر ہی میری بھو ختم ہو جاتی یعنی کہ ٹوٹلی مطلب مکمل طور پر لومڈی جو تھی لومڈی کی ویسے بھی فطرت یہ ہے کہ وہ بہت چلاک اور ایار ہوتی ہے اسی چلاکی اور ایاری سے اس نے خوشامت کے طور پر شیر کے سامنے تینوں جانور شکار کیے گئے تینوں جانور رکھ دئے کہ میرا کیا ہے میں تو آپ کو خوش دیکھ کر ہی خوش ہو جاؤں گے اور میری بھو ویسے ہی ختم ہو جائے لومڈی کی یہ تقسیم سن کر شیر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا تو نے بڑی اچھی تقسیم کی ہے ذرا یہ تو بتاؤ تم نے یہ تقسیم سیکھی کہاں سے لومڈی بولی حضور بھیڑیے کے انجام سے اتنا کہہ کر لومڈی پھر سجدے میں گر گئے لومڈی کی اس عدہ پر شیر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا جاؤ میں نے یہ تینوں شکار تمہیں عطا کی کھاؤ اور مزے کرو یعنی کہ لومڈی نے جو تقسیم کی تھی شیر نے اس سے پوچھا کہ یہ تقسیم تم نے کس طرح سیکھی کیا بات تمہارے ذہن میں آئی کہ تم نے یہ تقسیم یعنی کہ تینوں جانور مجھے ہی دے دیئے تھے جس پر لومڈی نے جواب دیا کہ حضور یہ بیڑیے کا انجام دیکھ کر مجھے یہ ترقیب آئی تھی کہ میں اس طرح تقسیم کروں تاکہ میری بھی جان بکشی میری جان بکشی ہو جائے جس پر شیر بہت زیادہ خوش ہو اور شیر نے تینوں شکار جو شکار کیے گئے تینوں جانور تھے اور اسے لومڈی کو دے دیئے عطا کر دیئے بکش دیئے کہ تم کھاؤ اور مزے کرو میں کیونکہ میں اپنے لئے اور شکار کر لوں گا یعنی کہ شیر نے کہا میں تو چنگل کا باشی ہو میں اپنے لئے اور شکار کر لوں گا یہ تینوں شکار تم رکھو یہ کہہ کر شیر وہاں سے چل دیا شیر کے جانے کے بعد لومڈی اللہ کے حضور سجدے میں گر کر شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تقسیم کے لئے میری باڑی بھیڑیے کے بعد آئی میں نے بھیڑیے کا انجام دیکھ لیا تھا اسی لئے میں بھیڑیے جیسی میں نہ کر کے شیر کے غزب سے بجھ گئی میری باری اگر بھیڑیے سے پہلے آتی تو میں بھی بھیڑیے کی طرح تقسیم کرتی اور میرے انجام میرا انجام بھی بھیڑیے جیسا ہوتا الحمدللہ میری باری بعد میں آئی اور میں نے بھیڑیے کے انجام سے عبرت حاصل کرنی اس جیسی تقسیم نہ کر کے شیر کے اطاب یعنی کے غصے سے غزب سے بجھ گئے لومڑی بڑی دیر تک سجدے میں پڑی رہی اور اپنی جان بچ جانے کا شکر ادا کرتی رہی یعنی کہ چھیر کے جانے کے بعد لومڑی نے اللہ تعالی کے حضور دعا کی اللہ تیرا شکر ہے کہ میری باری بھیڑیے کے بعد آئیے اگر بھیڑیے سے پہلے میری باری آتی تو شاید میرا انجام بھی بھیڑیے جیسا ہی ہوتا ہے کیونکہ میں بھی بھیڑیے جیسے ہی تقسیم کرتی اور جس طرح بھیڑیے اپنی جان سے گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنی جان سے جاتی یعنی کہ میں اپنی جان گواہ بیٹھتی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری باری بھیڑیے کے بعد آئی اور میں بھیڑیے کے انجام سے خود کو محفوظ لگتے ہوئے اور تقسیم میں نے صحیح طریقے سے کی جس پر میری جان یعنی کہ شیر کے غزب اور روسے سے بچ گئے